نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ و احل بیتہی و اولیاء امتہی و احل سنتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدہ صلاح کے بعد کئی ٹی وی کے معزز و محتشم ناظرین اور سوشل میڈیا پر جہاں جہاں پر ہماری نشریات دیکھی جا رہی ہے تمام اہل ایمان و شاقان رسول احترام انسانیت پر یقین رکھنے والوں کی خدمت میں مجھ شاہ جہان مدنی کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نہائیت خوش آئین عمر ہے کہ گزشتہ روز پوری دنیا میں ایک مسرد کی لہر دوڑ گئی کہ الحمدللہ مبینہ ہالینڈ میں حردہ سرائی پر جو خاکو کی نمائش کے مقابلے تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ دنیا بر میں بسنے والے ایک اشاریہ چھے عرب مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ احترام انسانیت کی اخلاقی فتح ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اہل ایمان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ سرزمین برطانیہ میں جن شخصیات نے اس سلسلے میں اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری غیر مشروط اور لا محدود محبت پر مبنی اہل ایمان کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین برطانیہ میں ان لوگوں کا اگر آج ذکر نہ کیا جائے تو نائنصافی ہوگا جو کسی نہ کسی حوالے سے سامنے آ کر اور پسے بردہ جنہوں نے کاوشے کی جن میں پیر سید منور حسین جماعتی صاحب ان کی بڑی کاوشے تھی اس کے ساتھ ساتھ پیر سلطان فیاد الحسن قادری صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی کاوشے کی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ آلم دین علامہ فضل احمد رضا قادری صاحب ڈربی والے نہائی تھی ہمارے بزرگ محتشم یادگار اصلاف مفتی گل رحمان صاحب اور پھر ہماری نوجوان فکر کے حامل حضرت علامہ زفراللہ شاہ صاحب کی کاوشیں جس کا میں اینی شاید ہوں اور کئی مواقع پر علامہ فضل احمد رضا صاحب کے ساتھ اور علامہ سید زفراللہ شاہ صاحب کے ساتھ ان میٹنگز میں میں بھی شامل تھا کہ پسے پردہ اس مرتبہ جو ہے یہ لایا عمل اختیار کیا ہمارے ان علامہ آل سنت نے جس جس حیثیت میں کیا ان سب کو یقیناً اللہ اور رسول کی بارگاہ سے عجر ملے گا اور ہم بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مسائی جمیلہ کو قبول و مضور فرمائے علامہ زفراللہ شاہ صاحب کی میں بات کر رہا تھا علامہ فضل احمد رضا صاحب کے موسیم بارڈ الائنس کی پلیٹ فارم سے انہوں نے ہمارے برطانوی جو رکن پارلیمنٹ ہیں ایم پی افضل خان صاحب یاسمین قریشی صاحبہ خالد محمود صاحب اور دیگر ایم پی سے رابطے کیے میٹنگ کی ایک دوسرے کو اپنے خیالات پہنچائے اور انہوں نے وعدہ کیا اور پیٹیشن بھی تیار تھی الحمدللہ اور اس کو یہاں برطانوی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے کے لیے انہوں نے مکمل یقین دہانی کرائی تھی اس کے علاوہ لارڈ ازیر صاحب لار قرمان صاحب سے بھی روابط ہوئے انہوں نے بھی اپنی اپنی جگہ کردار ادا کیا اور کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ ممبرانی یورپین پارلیمنٹ میں سے ہمارے بڑے محترم بھائی جناب واجد خان صاحب واجد بشیر صاحب سجاد کریم صاحب ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا اور وہ بھی اپنی تئی کوششوں میں مصروف تھے اس کے یہ تو برطانیہ کے احلات و واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کے ساتھ ساتھ میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے آج مجھ سے پوچھا بھی کہ مدنی صاحب پاکستان میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پرو ایکٹیو اپروچ نے وزیراعظم پاکستان کی پرو ایکٹیو اپروچ نے اس مرتبہ کلیدی کردار ادا کیا ہے ہمارے وزیر خارجہ نے نہ صرف ہالینڈ کے ہائی کمیشنر سے اسلام آباد میں بلکہ ان کے وزیر خارجہ سے یہاں پر رابطہ کیا لندن میں مجھے ہالینڈ سے مختار میز صاحب نے بھی بتایا اور میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا تو میں یہ سمجھ چاہوں کہ پچھلے پینتی سالوں میں بڑا جرت مندانہ اخدام دس دن یا پندرہ دن ہوئے حکومت کو سنبھالے ہوئے میں یہ سمجھ چاہوں کہ پوری قوم کو وزیراعظم پاکستان کے اس کردار پر ناز ہے کہ نہ صرف انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ ایمانی جرت کے ساتھ جو پاکستان نظریہ پاکستان کی محافظ جرت ہے اس کے ساتھ جو انہوں نے اعلان کیا اور اوائی سی کو جس طریقے سے انہوں نے مخاطب کیا قطر کی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا ترکی کے عباب کو اعتماد میں لیا گیا دیگر اسلامی ملکوں کو اعتماد میں لیا گیا تو بین لقوامی جو ایک ایٹموسفیر کیریٹ ہوا ایک اشاریہ چھے عرب مسلمانوں کی ترجمانی کا حق ان حکومتوں نے بھی پاکستان کے علاوہ ادا کیا جنہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے ایک کلمہ حق بلند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کلمہ حق کو نہ صرف بلند کیا بلکہ مغرب کی دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جس چیز کو آپ آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں وہ آزادی اظہار رائے اور حرزہ سرائی میں فرق ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسنی انسانیت ہیں اور ان سے اہل ایمان کے جو ہے دلی لگاؤ کا عالم کیا ہے میں یہ اس لیے کہ اور اور میں یہاں پر لمبی چھوڑی گفتگو کا متحمل نہیں ہوں چونکہ لائف جا رہا ہے پروگرام کے ٹی وی پر یہی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کو پیغام دیا ان ریاستوں نے بشمول پاکستان کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بلکہ پوری دنیا کو ہم نے بتلایا شاباش اکملانہ نے اسلام آپ پر آنے والی نصرے بھی ہماری فخر کریں گی کہ بتلا دو گستاخ نبی کو اور دنیا کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں متحرک علماء مشایخ اور پھر میں کسی کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کلمہ حق کہنا چاہیے جن جن لوگوں نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا پاکستان کے متحرک علماء مشایخ بالخصوص ٹی لپی تحریک لبیق پاکستان نے جس طریقے سے ناموس رسالت کے حوالے سے قدم اٹھایا اس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ گارڈین نے یہاں کا جو برطانیہ کا روزنامہ ہے بڑے جلی عروف کے ساتھ آج انہوں نے ان کے موقف کو بیان کیا اور نہ صرف گارڈین نے بلکہ امریکہ کے اور دیگر بریازموں کے جو ٹیلی ویجن ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے مسلمانوں کے اس موقف کو جو ٹی لپی کے حوالے سے جو ان کی آواز تھی وہ بھی دنیا میں گئی ہے میں یہ سمجھ چاہوں کہ حکومت پاکستان ترکی قطر اور ان ممالک کے جو حکمران ہیں وزرائے خارجہ ہیں یا وزرائے داخلہ ہیں وہ اور دیگر پوری دنیا میں متحرک مسلمان تنظیمیں سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ میں خراج اقیدت پیش کرتا ہوں سوشل میڈیا پر ان غلامانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جنہوں نے اپنی تمام اختلافات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے صرف اور صرف ناموسِ رسالت کے لیے جو ہے یہ عبادت کا کام سر انجام دیا کہ جو شاکانِ رسول تھے ان کے فیس بکیں اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے نہیں تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحافظ کے لیے جو انہوں نے کلمہ حق بلند کیا اور پوری دنیا میں یہ پیغام گیا ضروری نہیں ہے کہ میں انگلش میں یا آپ اردو میں لکھتے ہیں جب دنیا میں اس قسم کے پیغامات جاتے ہیں تو پوری دنیا میں ان پیغاموں کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے اور بہت جلد ہارلینڈ کی حکومت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب جو ہے اگر اس سلسلے کو مزید ہوا دی گئی تو عالمی امن کو خطرات لاحق ہو سکتی ہیں اور یہ جو ہے خطوں کے ماں بین تصادم ہو سکتا ہے تو انہوں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے گیرٹ ویلڈر نے خود دستبرداری کا اعلان کیا تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ احترام انسانیت پر یقین رکھنے والے تمام طاقتیں بلا تفریق کے مضمو مستق جہاں پر ہیں جنہوں نے کافشے کی ہیں ان کی یہ اخلاقی فتح ہے سرزمین برطانیہ میں یقین کریں کہ میں نے رابطہ کیا اور لوڈی صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ کرسٹین یہاں پر جو پریست ہیں ان سے ہمارے جو سکھ ہیں ان سے رابطہ کیا اور وہ بھی اسی طرح ہماری تکلیف جساں ہمیں تکلیف تھی وہ بھی تکلیف سمجھ رہے تھے اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ اس نیک مقصد کے لیے ہم آپ کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں تو اہل ایمان میں یہ سمجھتوں میں اس لیے پیغام دینے کے لیے آپ کی خدمت میں آ کے یہ ہے اور دنیا والوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان جب مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو ہم بتانا چاہتے ہیں میں نے پہلے لکھا بھی ہے اپنے مضامین میں کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اور ناظموسے رسالت پر پہلے داری ہر بندہ مومن کی صحیفہ سیرت کا انوانے جلی ہے اور آج بھی ہم دنیا والوں کو یہ پیغام بتانا چاہتے ہیں کہ آزادی اظہار کے نام پر ہالینڈ ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں اس قسم کے شر پسندن اثر جو بالکل آٹے میں نمک تو بہت بڑی مقدار میں ہوتے ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہیں وہ ضرورت سمر کی ہے کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر دنیا کے مختلف خطوں میں دلائل سیاری اور بیمار ذہنیت کے حامل افراد لائک گیلٹ ویلڈر کے ایسے افراد کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے جو وقتاً فوقتاً تین ماہ بعد چھے ماہ بعد اس قسم کی عرکتیں جو کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو ذہنی استراب میں مبتلا کرتے ہیں تو میں یہ سمجھ چاہوں کہ اس وقت اہل مغرب ہوں یا اہل مشرق ہوں مشرق وستہ ہو یا بریعظم یورپ اور بریعظم افریقہ یا بریعظم امریکہ کے لوگوں جتنی بھی حکومتیں ہیں من حیصل انسانیت متحد ہو کر ایسی بیمار ذہنیت کے جو یہ کارنامے ہیں اور جو اس قسم کی عرضہ سرائی پر مبنی حرکات ہو ہیں جو انتہا پسندی کو ہوا دیتی ہیں جو معاشروں میں تصادم کو ہوا دیتی ہیں جو معاشروں میں انارکی پھیلاتی ہیں ان پر پبندی لگانے کے لیے متفقہ قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ایسے افراد جب سر اٹھائیں اور انسانیت کو مسترب کرنا چاہیں یا انسانیت کو تقسیم کرنا چاہیں یا انسانیت میں استراب پیدا کرنا چاہیں معاشروں کو تقسیم کرنا چاہیں تہذیبوں کو تقسیم کرنا چاہیں تو اس قسم کے متعاصب انتہا پسندوں کا راستہ روکنا نہ صرف ایک اشاریہ چھے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے بلکہ احترام انسانیت پر یقین رکھنے والے تمام اقوام عالم کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کو فیل فور ایسے افراد کو پرکڑی نظر رکھی جائے اور بین الاقوامی سطح پر ایسا قانون بنایا جائے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی کسی مذہب کو استعمال کر کے اگر ایسی کوئی عرکت کرتا ہے تو اس کو عالمی انسانیت کی عدالت کے کٹیرے میں لاکر نشانے عبرت بنائیں اس کو منطقین جام تک پہنچائیں تاکہ دنیا کے کسی خطے میں مذہب کے اور انسانیت کے نام پر اس قسم کی دہشتگردی کو جو ہے وہ روکا جا شکے اور دنیا کو یہ بھی باور کرانا ہوگا جیسے ہمارے پاکستان کے وزیعظم عمران خان نے کہا او آئی سی کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری یا او آئی سی کی اسلامی ممالک کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کی وزارت خارجہ جو ہے ان کے حکمران ان احباب کو چاہیے کہ اب اہل مغرب کے ساتھ ہوں یا بریازم امریکہ کے لوگ ہوں یا افریقہ کے لوگ ہوں تو ان کے ساتھ اس مسئلے پر ایک خوشگوار ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا معافی زمیر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آزادی اظہار رائے اور مقدس شخصیات پر انگوشنمائی حرزہ سرائی میں زمین آسمان کا فرق ہے تو اس چیز کو اہل مغرب کو یہ نقطہ ہمیں سمجھانا پڑے گا تاکہ مشرقہ قانون سازی کی جا سکے اس کے ساتھ ساتھ میں علماء کرام مشایخ اظام کی خدمت میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں ایسے آلات میں کیونکہ پچھلے کئی مجھے پینتالیس سال میری عمر ہو چکی ہے ہمیشہ جب ایسا ہوتا ہے تو وقتی وہ جو ہمارا عشق رسول ہے وہ تو جاگتا ہے لیکن پائیدار حال کے لیے ہمیں مشترکہ لائے عمل اختیار کرنا چاہیے میں بڑی مزد کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں برطانیہ کی سرزمین میں جن علماء و مشایخ جو پاکستان سے برطانی ہندوستان سے یا کہیں سے بھی آتے ہیں یہاں پر ان کے روحانی سلسلیں خواہ وہ چشتی ہیں قادلی ہیں نقش بدلی ہیں سوروردی ہیں اللہ سلامت رکھے میں خود حضور شہنشاہ گمگول حضور زندہ پیر روشن زمیر کا دریوزہ گر ہوں میں خود طریقت پر یقین رکھتا ہوں مشایخ کے جو علیاء اللہ کی تعلیمات پر یقین رکھتا ہوں لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی ان کے علقاء ارادت میں لوگ شامل ہیں ان کو اب عملی طور پر تیار کیا جائے ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے عقیدہ ختم نبوت پر عرصوں کی جو ہماری محفل آراز کی ہوتی ہیں ہماری محفل ذکر ہوتی ہیں اس میں پروفیسر ازاد کو پڑے لکھے لوگوں کو بلا کر علماء کو بلا کر عقیدہ ختم نبوت کی افادیت اہمیت اور اصلی تقادوں کو جو ہے وہ ایڈوکیٹ کرنا چاہیے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس پر جو ہے قوم کی اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو ذینی اور فکری تربیت کرنی چاہیے اور پوری دنیا میں جو ان کا علقاء پھیلا ہوا ہے اگر خاجہ اجمیری ہندوستان میں جا کے نویلہ کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں اور داتا علیہ وڈیویری اور دیگر علیاء اللہ علیاء اکرام کی جب ہم زندگی دیکھتی ہیں خاجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان احباب نے اپنے کردار سے اور اپنے مساہبین سے جو ان کی تربیت جو ان کی خانکاہ میں آئے ان کی جو ہے اعتقادی بھی تربیت کی سماجی بھی تربیت کی اخلاقی بھی تربیت کی اور ان لوگوں کو حقیقت میں اللہ کا بندہ بنا کر انسانیت کا صفیر بنا دیا جنہوں نے بلا تفریقے مذہب و مسلک اور رنگ و نسل سب میں اپنی محبتیں بانٹیں یہی وجہ ہے کہ اغیار کے لوگوں نے اپنے عدیان چھوڑ کر کلمہ محمدی ان کے ہاتھ پہ پڑا آج علماء اور مشایخ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف وہ اپنے ارادنمندوں کو پاکستان میں برطانیہ میں ان موضوعات پر عملی طور پر ان کو صحیح معنوں میں دہشتگرد نہیں حضور کا سچا غلام بنائیں رحمت اللہ علمین صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انہیں عشنا کریں تاکہ وہ اپنے عمل اور کردار سے اغیار میں اسلام کی حقیقی اسلام کی طالبانی اسلام ہو یاداشی اسلام ہو پوری دنیا جان چکی ہے کہ دنیا اس کو مسترد کر چکی ہے دین اسلام کی حقیقت جو ہے وہ پرامند دین ہے اور یقیناً اس پرامند دین کی تبلیغ اب ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار سے اگر دشمن برا بھی ہے تو اپنے کردار سے ان کو عقائق کو سمجھائیں علماء اور مشایخ کی ذمہ داری ہے کہ ان موضوعات پر تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہیں تحفظ یقید ختم نبوت پر یورپ میں اور پوری دنیا میں جتنی زبانیں اس وقت رائج ہیں ان میں مواد لکھا جائے اور ملاد شریف کے موقع پر ہو یا محرم آئے تو محرم ابھی آنے والے اس کے موقع پر تو یہ جو پوری دنیا کی مختلف زبانوں میں جو رائج ہیں ان زبانوں میں عقید ختم نبوت کی اہمیت ناموس رسالت انبیاء کی ناموس کا ناموس انبیاء اکرام پر جو ہے وہ کتب مختلف زبانوں میں لکھوائی جائیں اور ان اغیار کو پیش کی جائیں کہ اسلام کا بھیانیا کیا ہے ہمارا موقف کیا ہے صرف نظرانوں پر گزارانی ذرا میدان عمل میں اتر کر مقام ادا کر رسم شبیری میں نہیں کہوں گا ادا کر رسم محبت ادا کریں جن آقا کے نام پر ہمیں عزتیں ملی ہیں ہمیں عزمتیں ملی ہیں اس کے لیے ہمیں منحیصل امت اب بڑھنا ہوگا نکلنا ہوگا اللہ نے موقع دے دیا ہے تو اب جو علماء ہیں وہ بھی آرام سے نہ بیٹھیں حکومتیں بھی آرام سے نہ بیٹھیں میری یہ پرزور گزارش ہے اور یقیناً اہل ایمان میری اس گزارش پر یقین رکھیں گے ہمیں اب اہل اسلام کو پاکستان کو جہاں جہاں مسلمان بستی ہیں ایک مربوط پالیسی ہمیں اختیار کرنی چاہیے وزیر اعظم پاکستان کی عظمت کو سلام وزیر خارجہ کی کاوشوں کو سلام جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر رابطے کیے ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بحیثیت اقران حکمران پوری عالم اسلام کے حکمرانوں کو اعتماد میں لیں اور ایک مربوط لائے عمل اختیار کرتے ہوئے علماء کو چاہیے کہ وہ ان کو علم قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی رانمائی کریں تاکہ بین الاقوامی سطح پر ہم رائے آمہ کو نہ صرف ہموار کر سکے بلکہ باہمی ہم آہنگی اور رواداری کی بحیثیت انسان جو مثالیں ہیں ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ان عباب کو بھی اہل مغرب کو اہل امریکہ کو اہل افریقہ کو جو ان مضامیر اور ان عظمتوں سے نواقف ہیں ان کو انبیاء کرام کی حقیقتوں اور ان کی عظمتوں سے واقف کیا جائے قرآن کریم کا تو یہ اجاز ہے میں تحضی سے نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں اور آگے بھی آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اسلام کا تو یہ اجاز ہے الحمدللہ ہمیں فخر ہے میں اس لیے مسلمان نہیں کہ میرے معباب مسلمان تھے میں اس لیے مسلمان ہوں کہ جناب محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تعلیمات کے مقابلے میں آج بھی دنیا کا کوئی نظام مقابلہ نہیں کر سکتا سرکار علیہ السلام کا صداقت پر آفاقی اسلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اپنے عمل سے پہنچانا چاہیے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اور جو میرا مقصد و مدہا ہے وہ کہنے کا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ہمیں اب مربوط انتظام کرنے چاہیے حکومتی سطح پر انفرادی سطح پر اجتماعی سطح پر منحیس الامت اور دیگر جو شعبیں ہیں ہمارے صحافی حضرات ہیں میں اس سلسلے میں پاکستانی میڈیا کا کردار وزیراعظم کے بیانوں کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن باقی ٹی وی پر تو ہیلیکپٹر کی بیسے تو ضرور کی جا رہی تھی کسی تھانے دار کے محتل ہونے کی ڈی پیو کے محتل ہونے کی تو بیسے کی جا رہی تھی لیکن لیکن باقی ہمارے جو ٹی وی انکرز حضرات ہیں شاید ان کو لبرت جو ہے وہ پکوڑوں کا مزا اتنا آگئے ہیں کہ وہ امت کا درد کو نہیں محسوس کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ٹی وی انکرز جو پاکستان میں لاکھوں روپے کی تنخواہیں لیتے ہیں اور پاکستانی قوم ان کو دیکھتی ہے پاکستانی قوم کو وہ تین تین بندے بٹھا کر بٹیروں کی لڑائی لڑا کر قوم کی توجہ جو حاصل کرنے والی ہیں ان کی خدمت میں میں گزارش کروں گا کہ ایسے موقع پر ایمانی جورت کا آپ بھی مظاہرہ کریں اللہ تعالی نے آپ کو سلائیتیں دی ہیں اگر کوئی ایک بچے پر اس کا بھی ہمیں دوکھ ہے کرنٹ لگ جائے اس کا بھی دوکھ ہے یہ انتظامی کمزوری ہیں اس کو تو آپ ایک ہوا بنا دیتے ہیں اور پوری دنیا میں اتنا بڑا کام ہوا تو ایسے موقع پر آپ بھی آ کر انکر حضرات تجزیہ کار حضرات جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی دینگیں مارتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ خود بھی اس کا مطالعہ کریں اور ایسے ایسے وقت میں قوم جب ایسے لمحات قوم پر آئیں کہ بین الاقوامی سطح پر کوئی سادش ہو تو وہ قوم کی تربیت کریں ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر اپنے پروگراموں کے ذریعے تاکہ جو ہے ان احباب جو ہے انارکی پھیلانے سے بچا جا سکے اور قوم کی صحیح معنوں میں تربیت کریں جساں منحیصل قوم ایک آواز ہم نے اٹھائی اور وزیراعظم کی آواز پوری دنیا میں پاکستان کے سنی گئی ہے پہلے اس سے پہلے کسی پاکستان کے وزیراعظم کو شاید ہی یہ شرف حاصل ہوا ہو کہ دس پندرہ دن ابھی اسمبلی کو کابنٹ بھی ان کی پوری مکمل نہیں ہوئی اور ان کی حکومت کے جو معاملات تھے وہ بھی نہیں ہوئے لیکن جس جورت کے ساتھ سینٹ میں عمران خان صاحب نے بطورے وزیراعظم پاکستان اس مقدمے کو پیش کیا اس کے بعد ساری صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں بشمور کشمیر بلتستان اور آزاد کشمیر کے مضمتی قرار دادے پاس ہوئی اور پھر کل جو انہوں نے بیان دیا پی ٹی وی کا ویڈیو کلپ جو آپ پورے ایل ایمان نے سنا تو جس کا کریڈٹ جاتا ہے ان کریڈٹ نہیں اللہ کا وعدہ قرآن میں وَقَفَيْنَاكَلْ مُسْتَحْزِئِنْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے معبوب یہ دنیا کے جو لوگ ہیں جو تم پر مشنمائی کرتی ہیں حردہ سرائی کرتی ہیں تھٹھا کرتی ہیں تیری عزت کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ ہیں اس تھٹے سے ہم تمہیں محفوظ کریں گے ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے تو صرف حق غلامی ادا کیا ہے سلام ان بچوں کو سلام ان جوانوں کو سلام ان علماء مشایخ کو سلام میڈیا کے ان افراد کو سلام ان لکھنے والوں کو سلام ان شاکانِ رسول کو جن کی آنکھوں میں میں نے آنسو بھی دیکھے جن کے دل میں نے مسترب بھی دیکھے جنہوں نے کھانا پینا حضور کی عزت و ناموس کے لیے چھوڑ دیا اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر نبی کے نام پر وہ جھوم اٹھے اور اب انہوں نے دنیا کو پیغام دے دیا اور آج بھی ایک اشاریہ چھے عرب مسلمان پوری دنیا سے مخاطب ہو کے یہ پیغام دے رہے ہیں تم ہماری زمین لے لو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی اور لی بھی یہی ہے ہمارے ملکوں پر اسلامی ملکوں پر غاسبانہ قبضے کیے گئے ہیں غاسبانہ قبضے کیے گئے لیکن مسلمان نے برداشت کر لیے مسجدوں پر بمباریاں کی مسلمان نے برداشت کر لیے ہزاروں جنادے ہم نے دہشت گردی کے آر میں اٹھائے ہم نے برداشت کر لیے لیکن امت مسلمہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے یہ سارے نقصانات برداشت کر لیں گے لیکن ہماری نبی کی طرف کسی نے میلی آنگ سے بھی ریکھا انگلی بھی اٹھائی تو پھر ہمیں اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں رہے گی تو اس حساس مسئلے کو اہل مغرب کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی سمجھانا چاہیے اس لیے میں نے پہلے کہا کہ انبیاء کرام کی عزت و ناموس کو جس طرح امت مسلمہ نے دنیا میں پیش کیا مجھے بتائیں آج مسلمانوں میں آپ کو یونس نام کے نظر آتے ہیں یوسف نام کے بچے ہمیں ملیں گے جوان ملیں گے یوسف نام کے آدم نام کے موسیٰ نام کے عیسیٰ نام کے یعقوب نام کے ابراہیم نام کے اسدریس نام کے اسماعیل نام کے یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تہذیب جو چودہ سو سال پہلے احترام انسانیت اور احترام انبیاء اور ناموسی انبیاء کی بنیاد محمد الرسول اللہ نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں رکھی آج پورے عالم اسلام میں ان سابقہ نبیوں جو میں نے نام پہلے لیے ادریس نام کے بچے آپ کو ملیں گے یونس یعقوب یوسف ابراہیم یہ سارے نام یہ کن کے ہیں انبیاء علیہ وسلم کے ہیں یہ ہے اسلام کا عزت کا نظریہ تحفظ انبیاء کا نظریہ کہ اپنے بچوں کے نام محمد عربی کے غلام ان سابقہ انبیاء کرام علیہ وسلم کے نام پر رکھتے ہیں مجھے بتائے دیگر مذاب کہ کسی ایک بندے نے اپنے بچے کا نام محمد کے نام پر رکھا ہو دیگر مذاب اس قسم کی مسالیں پیش کرنے سے قاسر ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس پہ اتنا پھولنا بھی نہیں چاہیے یہ ٹیس تھا اس ٹیس میں عمد کامیاب ہوئی آپ نے بروقت اقدامات کیے اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے ضرورت نے سمر کی ہے کہ اس مسئلے پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا میں تو نہ حاکم ہوں نہ حکمران ہوں ہاں اتنا یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 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 کے پاؤں سے اٹھنی والے دول اور ان کا پاپوش بردار ہوں جو میں سمجھتا ہوں حق سمجھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں اور جو چیزیں میں حق سمجھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں نہ ناتخانوں کے ہم ایجنٹ ہیں نہ ہم دین فروش ہیں ہمارے بھائی میر مختار صاحب ہالینڈ میں انہوں نے رزویہ سوسائٹی نے ہالینڈ کے بھائیوں نے پسے پردہ بڑا کلیدی کردار ادا کیا وہاں کے نمائندوں سے ملیں اور پھر خصوص سورینامی مسلم کمیونٹی نے ہالینڈ میں بڑا کردار ادا کیا ہے ان کو بھی خراجی عقیدت اور جب یہ سچی باتیں ہم کرتے ہیں کئیوں کو ہمارے جملے سے جب تکلیف ہوتی ہے تو مختار میر صاحب اللہ آپ کی محبتوں کو علامہ برکاتی کی محبتوں کو ہالینڈ میں جو آپ نے کام کیا مجھے پتا ہے اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کو یقینا پیر ملے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وقول کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کام کرتا ہے اس کی پوش پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے تو آپ پوری امت مسلمہ کی یہ جیت ہے پوری امت مسلمہ کی اخلاقی فتح ہے دعا ہے کہ اللہ سرزمین پاکستان کو ایک قیادت عطا کی اللہ اور ان کو صالحیت عطا فرمائے اور منحاصل قوم ہمیں پاکستان کے لیے اسلام کے لیے اعترام انسانیت کے لیے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں ایک مرتبہ پھر برطانیہ کے تمام جو ہمارے عراقین پارلیمنٹ ہیں ممبران پارلیمنٹ برطانوی پارلیمنٹ اور یورپین پارلیمنٹ کے ممبر ہیں واجد خان صاحب اور دیگر آباب سجاد کریم صاحب ان آباب کا عراقین پارلیمنٹ ہاؤس آف لارٹ کے ممبروں کا علماء مشایخ کا میڈیا کے آباب کا اور بالخصوص تارک لودی صاحب جو کیٹی وی نیوز والے ہیں الحمدللہ محبتوں کے ساتھ یہ پیغام مجھے ریکویسٹ انہوں نے کی اور میں ہمیشہ ان کو بھائی سمجھتا ہوں اس لئے لائے وائے میں یہ خطاب کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ ان کی بھی اور تمام امت کی ایک اشاریہ چھے عرب مسلمانوں کی مسائی جمیلہ کو جو یقینا ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ نبی کہاں ہے تو اقبال نے خوبصورت بات کی فرمایا دشت میں دامن کوسار میں میدان میں ہے اور پوشیدہ دشت میں کوہ میں میدان میں دشت میں کوہ میں میدان میں میدان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے بڑی یہ طویل علامہ اقبال کی نظم ہے کہ اقبال اس میں حضور علیہ السلام اور یہ جو پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے اہل عرب کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیون فی قلوبنا ہمارے دلوں میں زندہ ہیں ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے یا رسول اللہ تیرے چاہتے ہیں چاہنے والوں کی خیر جس جس نے بھی جو کوشش کی میں نے پہلا کہا حفاظت کا ذمہ اللہ کے ہاں ہے غلاموں نے کہا غلامی ادا کیا ہے یقینا آپ کی پوش پر آپ رحمت الہی کے بھی مستحق ہیں اور دست شفقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سرو پر ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مسائی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے اور دین و دنیا کی سعادتیں سب کو نصیب فرمائے جو ہم باتیں کرتے ہیں اس میں وہ حق ہیں میڈیا کے ذریعے ہمیں کلمہ حق بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے ہمارا کام کسی کی مخارفت یا تنقید کرنا نہیں ہے لیکن اگر ہم نہ کچھ ہو کے یار کمزور ہو کے نہ ہمارے پاس بڑے دارے ہیں نہ ہمارے پاس بڑے بڑے مرید ہیں اور نہ ہمارے وہ اتنے بڑے سلسلیں ہیں اگر ہم فرد وائد کی صورت میں میڈیا کے ہمارے ساتھی میں دیگر علماء اگر اکیلے ہو کے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو جنہوں نے دین کے نام پر عزت کمائی ہیں اور وہ اپنے اصلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے خدارہ جب ایسا وقت آئے تو اپنے جو ارادت مند ہیں ان کو بھی میدان عمل میں لے کے آئیں خود بھی باہر نکلیں خاموش نہیں رہنا چاہیے اس لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علماء کی ذات کے لیے باہر نکلتا ہے وہ صرف نبی کے لیے نہیں انسانیت کے لیے باہر نکلتا ہے اور میرے اور آپ کے نبی ومار صلی اللہ کا فتح لناس پوری انسانیت کے نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علماء کی عزت ناموز کی حفاظت گویا پوری انسانیت کی حفاظت کے مترادف ہے دورانے گفتگو کوئی میری زبان سے ایسا کلمہ نکل گیا ہو جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں قابل ایک گریفت ہو تو میں آپ سب کے سامنے معافی کا خستگار ہوں دعا کرتا ہوں اللہما انکا افوون تحب العافہ فافو عنا یا غفور یا غفور یا غفور اور جمع کا سیغہ تمام آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی دعاوں نگاہوں میں یاد رکھیں چانے والوں کی خدمت میں سلام اور اگر کلمہ حق پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنا غصہ بے شک نکالیں ہم کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالی میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ برطانیہ کے مسلمانوں کو یورپ میں رہنے والوں کو برطانیہ میں رہنے والوں کو اور پوری دنیا میں بسنے والی انسانیت پر اپنا رحم فرمائے اور آمن کی پوری کائنات میں آمن کے پھرے بلند فرمائے اہل ایمان کی محبتوں کو قبول فرمائے اپنے مرشد کریم ادور زندہ پیر روشن ضمیر کی صدواء کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے نیک بندوں کے ساتھ دنیا نیک بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے اور سب کو سعادت دارین سے نوازے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ